وہ لوگ جب تک کہ اس سے طابعہ نہیں کریں گے حجو نہیں کریں گے تو ان سے کسی قسم کا اتحاد ہونی ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے میرے پیارے عزیز دوستو جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہی ہے کہ ابھی عرصے علیہ حضرت میں جو ہے مننانی میاں کی دعوت پر سید حاشمی میاں صاحب تشریف لائے تھے اور جو ہے مننانی میاں صاحب نے بہت اچھی پہل کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو رضوی اور اشرفی اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے حاشمی میاں نے بھی یہی بات کہی میرے پیارے عزیز دوستو اس کو لے کر کے بہت سارے شوشل میڈیا یوسر نے آپ نے دیکھا ہوگا شوشل میڈیا پر جو ہے ایک ببال سا مچا ہوا تھا کچھ لوگ حاشمی میاں کو غلط کہہ رہے تھے تو وہیں پر کچھ لوگ صحیح بھی کہہ رہے تھے اور وہیں مننانی میاں صاحب کو بھی کچھ لوگ غلط کہہ رہے تھے کچھ صحیح کہہ رہے تھے لیکن میرے پیارے عزیز دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی اشجد رضا صاحب کا بہت بڑا بیان سامنے آیا جو اس وقت شوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے وہ بھی آپ کو ضرور سننا چاہیے میرے پیارے عزیز دوستو مفتی اشجد رضا صاحب نے کہا ہے کہ رزوی اور اشرفی اختلافات کبھی تھے ہی نہیں تو اتحاد کیسا میرے پیارے عزیز دوستو انہوں نے کہا کہ اختلاف صرف ان لوگوں سے تھا جنہوں نے آلہ حضرت عظیم البرکت اشجد امام احمد رضا صاحب اور مفتی آزم ہند اور حضور جاج شریعہ کی گستاقی کی ہے لہٰذا اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان سے اتحاد ویسا ہی ہو جائے گا میرے پیارے عزیز دوستو آپ خود سنیئے کہ مفتی اشجد رضا صاحب نے کیا کہا ہے اور حاشمی میاں کے اوپر جو شرط لگائی گئی ہے وہ شرط یہ لگائی گئی ہے کہ وہ اگر توبہ کر لیتے ہیں اس سب سے رجوع کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اتحاد خود با خود ہو جائے گا آپ سنیئے گا مفتی اشجد رضا صاحب قبلہ کی یہ آواز کہا ہے وہ رضوی ہو اشرفی ہو کوئی ہو مسلکن جو ہے وہ رضوی ہے اور اتحاد کے نام پر یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کبھی بھی اشرفی رضوی اختلاف تھا ہی نہیں روشت سبحان اللہ یہ اختلاف ان لوگوں سے ہے یہ ان لوگوں سے اختلاف ہے جنہوں نے آلہ حضرت کی شان میں گستاخی کی اور حضور مفتی اعظم ہند کو بلا وجہ شریع کافر کہا اور حضور مفتی اعظم ہند کو آپ لوگوں نے جانا ہے وہ جس نے ایک غلیس قسم کی گالی پڑتی ہے وہ گالی دی وہ لوگ جب تک کہ اس سے توبہ نہیں کریں گے رجوع نہیں کریں گے تو ان سے کسی قسم کا اتحاد ہونے ہی سکتا ہے میرے پیارے عزیز دوستو آپ نے سن لیا مفتی اسجد رضا صاحب قبلہ نے کیا کہا باقی آپ تمام حضرات کو کیا لگتا ہے کہ حاشمی میاں صاحب قبلہ توبہ کریں گے یا نہیں رجوع کریں گے یا نہیں باقی آپ کی کیا رائے ہے آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ آگے شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ